آسا ہم نے کوئی فرنڈز میں جہانگی رمضانی آج ایک اور خوبصورت پلانٹ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں یہ جو پلانٹ آپ دیکھ رہے ہیں اسے کہا جاتا ہے برڈ آف پیراڈائز اس کے بڑے لارج اس کے لارج لیف ہوتے ہیں اور یہ لک لائک ہے بنینا پلانٹ اور یہ ایسے لگتا ہے جیسے کہ یہ بنینا پلانٹ ہے اس لئے اسے بنینا پام بھی کہتے ہیں اس کا جو دوسرا نام ہے اسے عام طور پر نرسری میں جس نام سے پکارا جاتا ہے تو وہ جو ہے وہ بنینا پام ہے اس میں بنینا لگتے نہیں ہیں لیکن یہ جو ہے یہ خوبصورتی دکھاتا ہے اور اس پر فلاورز لگتی ہیں اس پر جو فلاورز لگتی ہیں وہ تقریبا جو ہے چار سے پانچ سال بعد جو ہے اس پر فلاورز آتے ہیں اور پھر پورا سال ہی رہتے ہیں وہ جو فلاورز ہیں وہ فلاورز جو ہے ان کا کلر جو ہے وہ ییلو ریڈ ہوتا ہے اور یا پھر کلر جو ہے اس میں دوسرا جو کلر آتا ہے وہ بلو وائٹ ہوتا ہے یہ دونوں جو فلاورز کے کلر ہیں یہ میں آپ کو اسی ویڈیو میں ہی پیکس میں دکھا دوں گا اور جب اس پر فلاورز آئیں گے تو پھر یہ اس کی ویڈیو ایک بار پھر بنائیں گے یہ پلانٹ جو ہے سردیوں میں جو ہے کم اسے وارٹر دینا چاہیے اور گرمیوں میں جو ہے اس کی سوائل کو مویسٹ رکھنا چاہیے جیسے دوسرے پودوں کی رکھی جاتی ہے یہ جو ہے اگر آپ اسے انڈور رکھتے ہیں تو یہ اچھی طرح گروہ کرے گا لیکن اس کے لئے جو ہے وہی برائٹ سن لائٹ کی ضرورت ہوگی آپ اسے فل سن میں بھی رکھ سکتے ہیں لیکن جو ہے آپ کو شدید تپش سے اسے بچانا ہوگا اور اس کے سسٹم میں جو ہے وارٹر لاک نہیں ہونا چاہیے تو پھر یہ اچھی طرح جو ہے گروہ کرتا ہے اس میں جو ہے اگر اس کے لیوز جو ہیں وہ یہ جو ہے فیڈل لیوز اسے کہا جاتا ہے بڑے بڑے براد پتوں والے لیوز تو یہ جو لیوز ہیں ان لیوز پہ اگر جو ہے برننگ آ جائے تو وہ انڈیکیشن ہوتا ہے کہ یہ پلانٹ جو ہے یہ پلانٹ جو ہے اسے فنگس لگنے لگا ہے تو پھر جو جس لیوز پہ برن آ جائے تو اسے کاٹ دینا چاہیے اب یہ میں نے پلانٹ لیا تھا اس کی کٹنگ جو ہے یہاں سے کی ہوئی ہے لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ اسے زیادہ زیادہ نیچے کلوز کاٹنا چاہیے اگر فنگس لگ جائے تو اگر فنگس لگ جائے تو پھر اسے کلوز کاٹنا چاہیے اس کی پروپوگیشن کی بات کرتے ہیں تو یہ اس کی پروپوگیشن جو ہے ڈیوین سے ہوتی ہے اور یہ جو ہے بہت سے ساتھ میں جو ہے وہ بیبیز دیتا ہے جسے جو ہے آپ الیدھا کر کے ان کی ڈیوین کر کے تو اور نئے جو ہے پلانٹ بنا سکتے ہیں فرٹلائزر کے بات کریں تو اسے جو ہے سردیوں میں جو ہے سردیوں میں یا فال میں اسے فرٹلائزر نہیں دینا چاہیے اسے ہمیشہ جو ہے سپرنگ اور جو ہے گرمیوں میں جو ہے اسے آپ نے جو ہے فرٹلائز کرنا ہے باقی پروپر وارٹرنگ کریں اور اسے جو ہے شیڈی پلیس میں رکھیں تو یہ بہت اچھی طرح گروہ کرے گا اور جو ہے یہ بہت اچھی لک دے گا اس کی ہائٹ جو ہے وہ چھے سے ساتھ فٹ تک ہو سکتی ہے اور اگر جو ہے یہ تین سے پانچ انچ کا ہے تو اس کے لیے جو پورٹ ہے اس کا سائز جو ہے وہ ٹین انچ تک کافی ہے اور اگر اس کا جو ہے کہتے ہیں سائز جو ہے پانچ سے سات انچ ہے تو پھر اس کے لیے جو پورٹ کا انتخاب کرنا چاہیے وہ کم سے کم جو ہے چودہ انچ کا ہونا چاہیے آپ اسے جو ہے زمین میں بھی لگا سکتے ہیں ڈریکٹ زمین میں بھی لگا سکتے ہیں تو میرے پاس جو ہے وہ جو ہے ایک جو ہے یہ فیڈل یہ والا جو ہے یہ پلانٹ لگا ہوا ہے میرے پاس جو کہ میں نے یہ اپنی کیاری میں لگایا ہوا ہے یہ برڈ اور پیرڈائز جو ہے یہ بہت ہی خوبصورت پلانٹ ہے اور اسے برڈ اور پیرڈائز اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس پہ جو فلاورز آتے ہیں تو وہ جو ہے جو برڈز ہیں انہیں اپنی طرف جو ہے اٹریکٹ کرتے ہیں تو یہ جو پلانٹ ہے اگر آپ لگا لیں تو اس کے خوبصورت لیپس کی وجہ سے یہ آپ کے گارڈن میں ایک بہت خوبصورت لک دے گا امید ہے کہ یہ برڈ اور پیرڈائز پلانٹ آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو اچھا لگا ہے اور یہ ویڈیو اگر اچھی لگیا ہے تو اسے لائک کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ اب نیکس پلانٹ کے ساتھ ملاقات ہوگی آج تک کے لیے میں آپ کو اللہ حافظ کہتا ہوں